سوال نمبر ایک بلدی سے لگی آگ پر پانی کیوں نہیں ڈالنا چاہیے سوال نمبر دو ساپ بین کی آواز پر کیوں ناچنے لگتے ہیں سوال نمبر تین کے لڑکوں کا بھی ریپ ہوتا ہے سوال نمبر چاہ کیا ٹیٹو گدوانے والے رکھتگاہ نہیں کر سکتے سوال نمبر پانچ کے ورد کے دوران سیکس کرنا گلت ہوتا ہے سوال نمبر چاہ گبارے کے فٹنے پر تیج آواز کیوں آتی ہے سوال نمبر ساتھ کیا پاگل کے بھی مولی کا دکار ہوتا ہے سوال نمبر اٹھ سائیکل کے ٹائر گرمی میں کیوں فٹ جاتا ہے سوال نمبر نو مرد وقتی کا صرف چتہ پر دکشن کیوں کیوں رکھا جاتا ہے اور سوال نمبر دس بھارت میں فائیوزی آیا تو کیا نقصان ہوگا سوال نمبر ایک بجلی سے لگی آگ پر پانی کیوں نہیں ڈالنا چاہیے دسہ یدی گھر میں لکڑی کاغج یا کپڑے کے سمان میں آگ لگتی ہے تو اسے پانی سے بجانے کا پریاز کرنا چاہیے لیکن یدی شورٹ سرکیٹ ہوتا ہے اور اس سے آگ لگتی ہے تو اسے بجانے کے لیے پانی کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے اس سے کرنٹ لگنے کا خطرہ بنا رہتا ہے اس طرح کی آگ جنی پر کابو پانی کے لیے فارم کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یدی تیل میں آگ لگ جاتی ہے تو اسے بجانے کے لیے بھی پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے پانی کے استعمال سے تیل فیل سکتا ہے جبکہ پانی بھاری ہونے کے کار نیچے بیٹھ جاتا ہے اس سے آگ اور بڑھک جاتی ہے اسے بجانے کے لیے بھی فارم یا کارونڈاوی آکسائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے سوال نمبر دو ساپ بین کی آواج پر کیوں ناشنے لگتے ہیں درست ساپ کے کان نہیں ہوتے اس لیے وہ سن نہیں سکتے لیکن ان کی تچہ میں سمویدی تندرکہ کا جال بچھا ہوتا ہے جس سے وہ کمپن کو محسوس کر سکتے ہیں جہاں تک ساپ کی بین کی آواج پر ناشنے کی بات ہے ساپ بین کی آواج پر نہیں بلکہ سپیرے دوارہ بین کو ہوا میں ادھر ادھر گھمانے کے کارن ساپ کا دھیان اس لہراتے ہوئے بین پر ہوتا ہے اور وہ بین کو خطرہ شکاری سمجھ کر اس سے بچنے کے لیے اس کی اور ہلتا ڈلتا رہتا ہے ساپ کے پاس کان نہیں ہوتے لیکن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے وہ سپیرے دوارہ ساپ کے آسپاس گھماکا بج رہے بین کو گھوتا رہتا ہے اور جس دسام میں بین کو لے جایا جاتا ہے ساپ بھی اسی طرف اپنے بچاب کے لیے ڈولنے لگتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ساپ بین کی آواج پر ناش رہا ہے جبکہ ایسا نہیں ہوتا سوال نمبر تین کے لڑکے کا بھی ریپ ہوتا ہے دراصل ریپ کا مطلب ہے جب اجستی سمبند منانا پھر وہ چائے لڑکے کے ساتھ ہو یا پھر لڑکی کے ساتھ فرق اتنا نہیں ہے بھارت میں عورت کو دیوی مانا جاتا ہے بھلے ہی اس کے لکشن دیوی کے نیہوں اس لئے مہیلہ کے ساتھ ہوئے ریپ کو ہی ریپ مانا جاتا ہے دوسری طرف پروس سماج جو اپنے آپ کو بہت طاقت با سمجھتا ہے اس کی اسی سمجھ کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ ہوئے ریپ کو پدست نہیں کر پاتا جبکہ مہیلہ کو ابلہ ہونے کی کہاوت کا فائدہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ لڑکے کے ساتھ ہوئے ریپ کو پروس سماج تربوجے اور چاکو سے تلنا کر دیتا ہے جس کے قرآن پیلید ویقتی بول نہیں پاتا سماج کی قانون ویوستہ کا بھی مہیلہ کی طرف بہت زیادہ جھکا ہے اس لئے بھی پروس سماج ان معاملوں کو اٹھا نہیں پاتا دراصل مجبوری میں کہنا پڑتا ہے کہ لڑکے کے ساتھ لڑکی ریپ نہیں کر سکتی سوال نمبر چاہ کیا ٹیٹو گھرانے والے رکتدان نہیں کر سکتے دراصل امریکن زیڈ کروس سوسائٹی کے زیگولیٹری کے انوصر ٹیٹو بنانے والے لوگ کم سے کم بارہ مہینے تک بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتے ٹیٹو بنانے کے لئے دو چیزوں کو یوز کیا جاتا ہے پہلا نیڈل جو ایک طرح سے سیرینز کے انجیکشن کی طرح ہوتا ہے ہمیں ہر بار مریض کو الگ سیرینز اور نیڈل یوز کرنے کو کہا جاتا ہے لیکن ٹیٹو میں جو نیڈل یوز ہوتا ہے وہی بار بار چینج نہیں کیا جاتا ہے اور ایک نیڈلز کئی لوگوں میں یوز ہوتا ہے دراصل جب نیڈل سکین کے کونٹیک میں آتا ہے تب وہی بلڈ کے سمپرک میں آتا ہے تب وہی نیڈلز پھر یوز ہوتا ہے تو بلڈ تانس میٹیٹ ڈیزی دوسرے کو بھی ہو سکتی ہے ٹھیک کسی پرکار انگ بھی بدلنے چاہیے اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو HIV اور Hepatitis B کے انفیکشن کا سب سے ادھی خطرہ رہتا ہے کیونکہ ان دونوں بیماریوں کی پیچھان ترون سمبب نہیں ہے کئی بار بوڈی میں وائرس ہوتا ہے اور پھر بھی پیچھان نہیں ہو پاتی ہے اس لیے ایسے لوگ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے بچیں ہمارے دیش میں ٹیٹو بنانے کے لیے کوئی ریگولیٹی نہیں ہے جو چاہتا ہے وہ اپنی مجل سے دکان کھوڑ کر ٹیٹو بنانے لگتا ہے سوال نمبر پانچ کے ویرت کے دوران سیکس کرنا غلط ہوتا ہے دراصل ایسا کہا جاتا ہے کہ ویرت کے دوران سیکس نہیں کرنا چاہیے ویگیانی طور پر بھی ویرت کے سمیح سیکس کرنے سے شریع کمجور ہوتا ہے شریع میں کمجوری بھی آ جاتی ہے ویرت کے سمیح سیکس کے لیے دھیان نہیں بھٹکانا چاہیے جس کے لیے ویرت رکھا ہے اسی میں دھیان لگانا چاہیے یہی ویرت ہوتا ہے سوال نمبر چھے گوبارے کے فٹنے پر تیج آواج کیوں آتی ہے تصور گوبارے روڑ لیٹسٹ لائلون پولیکلو پرین آدھی جیسے لچیلے سامگری سے بنتا ہے جس کے قارن گوبارے میں ہوا بھننے پر اس کا لچیلہ پن بڑھ جاتا ہے اور یہ اپنے مول آقا سے بڑھا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہوا بھرے ہوئے گوبارے کے اندر کا دواب بہت سے عدیق ہوتا ہے جو گوبارے کے باہری بائیوداب اور گوبارے کے اندری بائیوداب کے بیچ اندر پیدا کرتا ہے گوبارے میں روڑ کے اڑوں بہت لمبے اڑوں آتھات پولیومر سے بنے ہوتا ہے جو ایک ساتھ جڑے ہوتا ہے گوبارے کی لوشدہ لچیلہ پن پراکتی کے قارنی ایک نشی سیمہ تک بڑھ جاتا ہے لیکن اگر اس سیمہ کو پار کر لیا جاتا ہے تو تناب کافی بڑھ جاتا ہے جس کے قارن گوبارہ فٹ جاتا ہے اور پوپ کی دھونی نکلتی ہے اصل میں جب کوئی ہوا بھرا گوبارہ فٹتا ہے تو وہ دو ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ہے لیکن جب ہم اس میں اتنا ہوا بڑھتے ہے کہ وہ فٹ نہ جائے تو یہ کئی ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ہے سوال نمبر ساتھ کیا پاگل کے بھی کوئی مولک ادھکار ہوتا ہے دراصل بھارت سویدان کے اندرگرد مولک ادھکار بھارت کے ناغرکوں کو پرابت ہے اس میں پرشنہ سوائے وہ پاگل منبودی ویقتی بھی شامل ہے جو بھارت کے ناغرک ہے اس کے اتری پرتیک ویقتی چاہے وہ شاریر کی امانسی گروپ سے اسوست ہو سبی کو سنیوت راشتے سنگ کی مانو ادھکار کی پریواسک کے انوزار بینہ کسی جاتی لنگ راشتیتہ بھاسا دھرم یا کسی انے ادھار پر بھیدباک کیے ہوئے سبی کو مانو ادھکار پرابت ہے یہی پرتیک ویقتی کا مولکہ کے ادھکار ہے کوئی بھی ویقتی بینہ کسی بھیدباک کے ان ادھکاروں کو پراب کرنے کا اقدار ہوتا ہے سوال نمبر آٹھ سائیکل کے ٹائک گرمی میں کیوں فٹ جاتا ہے دراصل یہ بہت ہی سمانے سے ویجیان ہے جب کوئی بھی وستو کو گرم کیا جاتا ہے تو اس کے اون فیلنے لگتے ہیں جس سے وہ اپنے اکار میں فیل جاتی ہے ایسا ہی ہوا کے ساتھ ہوتا ہے جب گرمی کے موسم میں گرمی بڑھتی ہے تو سائیکل کی ریم جو کی داتو کی بنی ہوتی ہے وہ گرم ہو جاتی ہے جس سے اس سے لگا ہوا ٹیوب بھی گرم ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر کی ہوا بھی فیلتی ہے گرم ہو کر جو سائیکل کی ٹیوب جس میں پہلے سے ہی ہوا فل ہوتی ہے اور ادھک دواب نہیں جیل پاتا فلسرو فڑ جاتا ہے اس لئے آپ نے سنا ہوگا کہ سائیکل کو گرمی میں پیڑ کے نیچے یا کسی ایسی جگہ جہاں دھوپنا آئے کھڑی کرنے کے لئے بولتے تھے سوال نمبر نومیل وقتی کا سر چتا پر دکشن کی اور کیوں رکھا جاتا ہے دست ساستروں میں ایسی کئی باتیں اور رسمیں ہیں جس کے بارے میں شاید ہی ہم نہیں جانتے ہیں لیکن جیون میں کچھ موڑ ایسے آتا ہے جب ہم ان باتوں یا رسموں کو جان لیتے ہیں انہیں سیکھتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں دست سنسکار کے وقت کئی رسمیں بھی ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم پہلے سے نہیں جانتے کنٹو جب پریوار کا کوئی صدر سے گوجہ جاتا ہے تو ہمارا اس سے پریچے ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ دست سنسکار کے سمیں ورد کا پارتک شریف کا سر چتا پر دکشن کی اور کیوں رکھا جاتا ہے کیا یہ دخشن دشا کو چونے جانے کے پیچھے کوئی ٹھوس کارن ہے کیا دکشن دشا کے علاوہ کوئی اندشاستعمال نہیں کی جا سکتی والی ہے کہ انتر پران نکلنے میں کشت ادھک ہو رہا ہے تو مٹو کو پراب کرنے والے ویکتی کا سر اتر کی دشا میں کر دینا چاہیے ایسا مانا چاہتا ہے کہ ویکتی کا پران مستق کے مارک سے جلدی نکل جاتا ہے اور مرنے سے ٹھیک پہلے یدی مستق کو اتر دشا کی اور رکھ دیا جائے تو دروہ کرش کے خارن پران شیگ اور کم کشت سے نکل جاتا ہے دسل مٹو کے بعد جب شب کا دا سنسکار کیا جاتا ہے اس سمیں شب کے سر کو دکشن دشا کی اور رکھنا چاہیے سافتروں کے انصار دکشن کی دشا مٹو کے دیفتہ یمراج کی مانی گئی ہے اس دشا میں شب کا سر رکھ کر ہم اسے مٹو کے دیفتہ کو سمت بھی کر دیتے ہیں اندو دھرم میں مٹو کو شوق نہ مان کر مکتی اتو موکس کا نام دیا گیا ہے یدی ویکتی اپنا پورا جیون ویتید کرے صحیح آئیوں میں مٹو کو پرابت ہو رہا ہے تو اسے مکتی نام دیا جاتا ہے اس لیے مٹو کے بعد اس کے سر کو دکشن کی اور کر کے پسندہ کے ساتھ یمدیو کو سوب دیا جاتا ہے سوال نمبر دس بھارت میں فائل جی آیا تو کیا نقصان ہوگا دراصل ہر تقنیق کا فائدہ بھی ہوتا ہے تو اس کے نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے ہم بھارتی ہمیساً نئی تقنیق آتے ہی بہت زیادہ اصائیت ہو جاتے ہیں ہم یہ نئی سمجھتے کہ اس تقنیق کے نقصان کتنے ہیں اور ان نقصان سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ اوپائے بھی ہم ٹھیک طرح سے نہیں اپناتے ہیں اب بات کرتے ہیں فائل جی تقنیق ابھی آپ کو یہ جان کر آشاری ہوگا کہ بھارت میں ابھی بھی ٹو جی کو یوز کرنے والے کافی کم لوگ ہیں وہیں ابھی تک ٹری جی یا فوجی بھی یوز نہیں کر پا رہا ہے اب بات آتی ہے فائل جی سے نقصان کی اس سے سیدھا سا نقصان ہے سیکیورٹی کو لے کر فائل جی تقنیق کے آنے کے بعد میں سب سے زیادہ پروفاک ڈاٹا پرائیویسی پر پڑے گا سیفٹی تتہ سیکیورٹی ٹیپس کی ضرورت بہت زیادہ پڑے گی اس کے علاوہ فائل جی تقنیق اگر باہر کی ہوگی تو اور بھی زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے سویدیسی فائل جی تقنیق اگر کوئی لاتا ہے تو بہتر ہوگا تو دوستو اگر آپ بھی ہم سے کوئی پسند پوچھنا چاہتا ہے تو کمنٹس باکس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں ہم اس کو اکتر دینے کی پوری کوشش کریں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں کمنٹس کریں جائے سیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں نمسکرہ دوستو